بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل فرینٹ فزیکس سوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیس بائس ٹیکنیک کو سٹڈی کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی پاور سورس کے ذریعے آپ کلیکٹر اور بیس لوپ کو پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہم نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ آپ نے ایمیٹر کے ساتھ کوئی ریزسٹنس اٹیچ نہیں کی تھی بیس بائس کا ہی ایک موڈیفائیڈ ورژن جس کو ایمیٹر فیڈبیک بائس کہا جاتا ہے باقی سرکٹ سیم وہی ہے کہ کلیکٹر کے ہی ذریعے آپ نے آر سی یعنی کلیکٹر لوپ کو اور اسی پاور سپلائی کے ذریعے آپ نے آر بی یعنی بیس لوپ کو پاور اپ کرنا ہے لیکن یہاں پر ایمیٹر کے اوپر ہم ایک ریزسٹنس لگا دیں گے جس کو آر ای جو ہے وہ کہا جائے گا اب اگر آپ دیکھیں انپوٹ والی لوپ کو ذرا چیک کریں انپوٹ والی لوپ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وی سی سی سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جو پوٹینشل ڈیفرنس آپ دے رہے ہیں وہ ہے وی سی سی اب اس کے بعد یہ کرنٹ آئی بی پروائیڈ کرے گا جو بیس ریزسٹنس میں سے گزرے گا تو پوٹینشل ڈراؤپ ہوگا آئی بی آر بی اس کے بعد بیس ایمیٹر جنکن کو کروس کریں گے تو پوٹینشل ڈراؤپ ہوگا وی بی ای اور لاس پہ ایمیٹر اور گراؤنڈ کے درمیان پوٹینشل ڈراؤپ ہوگا آئی ای آر ای آپ وی بی ای کو دوسری سائیڈ پہ جا کے سبٹیکٹ کریں وی سی سی مائنس وی بی ای is equal to آئی بی کے جگہ آپ آئی ای اوور بیٹا ڈی سی پلیس کر دیں انٹو آر بی اور پلس آئی ای آر ای ویسے ہی رہنے دیں اب اگر آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں تو آئی ای کومن آئے گا اور اس کے علاوہ بچے گا آر ای پلس آر بی آور بیٹا ڈی سی جو دوسری سائیڈ پہ جا کے کرنٹ کی ویلیو آجے گی وی سی سی مائنس وی بی ای ڈیوایڈڈ بائی آر ای پلس آر بی ڈیوایڈڈ بائی بیٹا ڈی سی اگر بیس کرنٹ سمال ہو تو کلیکٹر کرنٹ اور میٹر کرنٹ آل موسٹ اکوال ہوتے ہیں اور بیس کرنٹ کافی حد تک سمال ہوتا ہے وی سی اگر آپ کو صرف کلیکٹر کا یعنی اس پوائنٹ کا پوٹینشل جو ہے وہ چاہیے تو آپ دیکھیں اوپر آپ نے ٹوٹل ایم ایف پروائیڈ کی ہے وی سی سی مائنس آر سی کے کروس ہونے والا ڈراؤپ ہے آئی سی آر سی وہ آپ نے سبٹیکٹ کر دیا تو یہ آپ کے پاس کلیکٹر کا پوٹینشل آ جائے گا امیٹر کا پوٹینشل آپ امیٹر اور گراؤنڈ کے درمیان دیکھیں صرف آر ای موجود ہے تو وی ای ایز ایکوال ٹو آئی ای آر ای اگر آپ کو کلیکٹر اور میٹر کے دمیان پوٹینشل دیفنس چاہیے تو وہ ہوگا وی سی مائنس وی ای تو وی سی کی جگہ یہ پوٹ کریں اور وی ای کی جگہ یہ پوٹ کریں یہاں پر آپ آئی ای کی جگہ آئی سی بھی پوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آئی سی اور آئی ای آلموسٹ سیم ہیں تو آپ یہاں پر یہ پوٹ کریں تو ہمارے پاس وی سی ای کی ویلیو آ جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ دو کنڈیشن پوری ہو جائیں جن کے ہم بات کرتے آئے ہیں کہ وی سی سی کی ویلیو یہ جو نیومنیٹر میں ہے وی سی سی کی ویلیو وی بی ای کے مقابلے میں زیادہ ہو بہت زیادہ ہو کیونکہ وی بی ایک ایسا ویریابل ہے جو ٹیمپریچر کے ساتھ چینج ہوتا ہے اور اوور میں یہ جو آر ای والا فیکٹر ہے یہ آر بی آور بیٹا ڈی سی کے مقابلے میں بہت لارج ہو تو اس وقت آئی سی اور وی سی ای تقریباً جو ہے وہ کونسٹنٹ ہو جائیں گے یعنی سٹیبلیٹی کے لیے یہ دو کنڈیشنز ہمارے پاس ہیں لیکن آر ای کو آپ بہت زیادہ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ آر ای کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو آر ای کے بہت زیادہ بڑھنے سے ای میٹر کا ولٹج بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ای میٹر کا ولٹج بڑھنے سے کلیکٹر میٹر ولٹج کم ہو جائے گا تو اس کا مطبع ہمارا ٹانسٹر کٹ آف کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے تو اس کا مطبع آپ آر ای کو بہت زیادہ جو ہے وہ بیونڈ دے لیمٹ انکریز نہیں کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے وی سی ای ڈکریز ہو جائے گا تو اس کا مطبع ہے دیریزہ کمپرومائز بیٹوین سٹیبلیٹی اینڈ دے ویلیو آف آر ای ہم سالف کرتے ہیں ایک ایگزیمپل کہ ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے ایمیٹر فیڈبیک بائس کا جس میں کلیکٹر ولٹج ٹویل پولٹ آر بی بیس ریزسٹنس ٹی سیٹی کلو ہم آر سی فائف سکسٹی اوہم ہے اس کو کلو ہم میں کنورٹ کر لیں تھاؤنڈ سے ڈیوائیڈ کر کے تو زیرو پانٹ فائف سکس کلو اوہم اور یہاں پر آر ای آپ نے اٹیج کر دیا ون کلو اوہم تو یہ جو اوپر والا سرکٹ ہے یہ بلکل وہ ہی ہے جو ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بیس بائس کے لئے سالف کیا تھا اب ہم نے یہاں پر جسٹ ایک ریزسٹر ایڈ کر دیا ہے جو ایمیٹر کے اوپر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریزسٹر کی ایڈیشن سے سٹیبلیٹی ایمپروو ہوتی ہے یا نہیں اب ای کی ویلیو ہے وی سی سی مائنس وی بی اوور آر ای پلس آر بی اوور بیٹا ڈی سی اور یہی آئی سی کی ویلیو ہے اور وی سی کی ویلیو کا فارمولا یہ ہے سب سے پہلے ہم بیٹا ڈی سی پلس کرتے ہیں ہنڈڈ آئی سی کی جگہ ٹویلو مائنس پوائنٹ سیون ڈیوائیڈڈ بی آر ای اب آر ای کی جگہ ہے ون کے آر بی یہ ہے تھری تھرٹی کے اس کو ہنڈڈ سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ تھری پوائنٹ تھری کے آ جائے گا تو ون اور تھری پوائنٹ تھری کے کا مطبہ ہے فور پنٹ تھری کلو اہم تو ٹویل میں سے پوائنٹ سیون کو سبٹیکٹ کریں الیون پوائنٹ تھری آ جائے گا اس کو فور پنٹ تھری کے سے ڈیوائیڈ کریں یہ ہمارا آنسر آگیا ٹو پنٹ سکس تھری میلی امپیئر اب آپ کلیکٹر میٹر وولٹ جیے والی ہے فارمولے سے معلوم کر لیں وی سی سی کے جگہ ٹویلو مائنس آئی سی کے جگہ ٹو پوائنٹ سکس تھری میلی آر سی پلس آر ای اب آر سی کی ویلی ہوئی ہے پوائنٹ فائنٹ سکس کلو آر ای کی ویلی ہوئی ہے ون کلو تو دونوں کو ایڈ کر کے بنے گا ون پوائنٹ فائنٹ سکس کلو ملی اور کلو کینسل ہو جائیں گے ٹو پوائنٹ سکس تھری کو ون پوائنٹ فائنٹ سکس سے ملٹیپلائی کریں جو بھی آنسر آج اس کو ٹویل میں سے سبٹیکٹ کریں ہمارا آنسر آیا ہے سیون پوائنٹ نائن فولٹ اب ہم اسی کو دوبارہ سے سوالف کرتے ہیں اب ہم بیٹا کی ویلی جو ہے وہ پوٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈڈڈ تو بیٹا کی جگہ ٹو ہنڈڈڈ پوٹ کریں فارمولا یہ ہوگا وی سی سی مائنس وی بی ٹویلو مائنس پوائنٹ سیون اوور آر ای کی جگہ ون کلو آر بی اوور بیٹا ڈی سی آر بی ہے تری سیٹی کلو اس کو ٹو ہنڈڈڈڈڈ سے ڈیوائنٹ سیڈڈ کریں وہ آئے گا ون پوائنٹ سکس فائب کلو آب ون میں ون پوائنٹ سکس فائب ایڈڈ کریں یہ بان دے گا ٹو پوائنٹ سکس فائب کلو ٹو میں سے پوائنٹ سیون سپریکٹ ہوا ٹو پوائنٹ سکس فائب کے سے ڈیوائیڈ کیا آنسر آیا ٹو پوائنٹ سکس ملی ایمپیر نیکسٹ وی سی وہ برابر سا وی سی سی جو کہ ہے ٹویلو مائنس کرنٹ یہاں پر پوٹ کیا اپنے آئی سی 4.26 ملی اور آر سی پلس آر ای کی ویلیو آپ نے دیکھا تھا 1.56 کلو تو یہ آپ کے پاس 5.35 وولٹ آگیا تو آپ دیکھیں کرنٹ بھی چینج ہو رہا ہے 2.63 سے چینج ہو گئے 4.26 ہو گیا کلیکٹر میٹر کے دمیان پرینشل لیفرنس 7.9 سے 5.35 کی طرف ڈیگریز ہو گیا اب پرسنٹ اے چینج این آئی سی کلیکٹر کرنٹ میں جو ہے وہ چینج دیکھیں پہلے آپ 4.26 اور 2.63 کا ڈیفرنس دیکھیں کتنا ہے تو 4.26 میں سے 2.63 نکال لیں ڈیفرنس آئے گا 1.63 ڈیوائیڈڈ بائی اوریجنل کرنٹ اوریجنل کرنٹ سا 2.63 ملی امپیر ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈڈ تو آنسر آیا 62% ویسی ای میں دیکھتے ہیں یہاں پر ویسی ای کی ویلیو ہے 7.9 یہاں پر ہے 5.35 دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں وہ ہے 2.55 وولٹ ڈیوائیڈ بائی 7.9 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 32.3% اب کل جب ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بیس بائیس کے لئے سارا کام کیا تھا صرف آر ای موجود نہیں تھا باقی سمام ویلیوز جہی تھی وی سی سی ٹویل تھا آر سی آر بی سیم یہی ویلی ویلیوز تھی اس وقت کلیکٹر کرنٹ میں جو چینج آئی تھی وہ 100% تھی اور کلیکٹر امیٹر وولٹیج میں جو چینج ہے وہ 19.5% تھی اب آپ دیکھیں کلیکٹر میں جو چینج ہے وہ 100 سے کم ہوکے 62% رہ گئی ہے یعنی ایمپروومنٹ ہے لیکن کلیکٹر امیٹر وولٹیج میں دیکھیں یہاں پر جو پہلے چینج تھی پرسنٹیج وہ تھی 19.5 اب ہے 32.3 تو یہ بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے ایک کمپرومائز ہی تھا یہ آر ای کی ویلیو پلیس کرنا کہ ایک جو ویریبل ہے اس کو اس نے امپرووم کیا اس کی سٹیبلیٹی کو لیکن دوسرے ویریبل کی سٹیبلیٹی کو اتنا زیادہ امپرووم نہیں کر پایا تو امیٹر فیڈبیک باعث بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ سٹیبل ٹیکنیک مود نہیں ہے تو نیکس ٹائم میں ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی